اوہ حضور اب چلو یہ بھی بڑا سخت بات ہو جائے گی اب میں کوشش کرتا ہوں نہ ہی کرے بندہ اتنی سخت حضور بلے شاہ نے کہا نا اور حضرت میں جب کبھی یہ حضور بلے شاہ کا کلام پڑھتا ہوں نا تو میں تھوڑا پریشان بھی ہوتا ہوں یہ حضرت بلے شاہ نے سو ڈیڑھ سو سال پہلے لکھا وہ تب بھی تھا اگر تب بھی تھا تو اب کیا حال ہوگا پھر حضرت وہ کیا آپ کہتے ہیں حاج بھی کیتی جاندے ہو دو جمعہ تین کتنا رویا میرے گھر میں بھی کتنی شاپر آئے جس میں دو دو بوٹنیاں تھی صرف مفہوم سمجھے ہی کوئی نہیں قربانی ہے کیا یہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کشو المحجوب میں قربانی کو بیان کرتے ہیں ایک ہے قربانی پھر قربانی کے بعد ایک اور درجہ ہے جس کو کہتے ہیں ایسار میں نے اس دن ایسار کی دعوت دی تھی آپ کو قربانی تو کرنی تھی نا صاحب نے میں نے ایسار کی دعوت ایسار کیا ہے کسی کی ضرورت کے لئے اپنی ضرورت کو قربان کر دینا ہے یہ ہے ایسار ضرورت مجھے بھی ہے ضرورت اسے بھی ہے کیا کرنا اپنی ضرورت قربان کر کے اس کی ضرورت پوری کرنا یہ ہے ایسار حضرت یہ ایسار اور صحابہ علیہم و رضوان میں یہ جذبہ کوٹ کوٹ کے بڑھا تھا ام المومنین سیدہ عشاء صدیقہ رضی گوشت میں نہیں کوئی نہیں رکھتا حضرت سب سے بندے کے لیے ضروری کیا چیز ہے اس کی اپنی جان سیدہ کہتی ہیں کہ غزوہ اہد میں میں بعد میں مدان جنگ میں گئی کہ اگر کوئی بیمار اگر کوئی پڑا ہے زخموں سے چور چور چلو پانی پلاؤں جہاں بچ جائے آپ فرماتی ہیں میں گئی تو ایک انساری صحابی تھے جو زخموں سے چیخ رہے تھے کر رہے تھے آپ فرماتی ہیں میں نے وہ مشکہ مو کھول کے ان کے مو کے قریب کیا تو تھوڑی سی آگے سے آواز آئی پانی آپ فرماتی ہیں انہوں نے مو پہ ہاتھ رکھ لیا کہتے ہیں نہیں پہلے ان کو پلاؤ سیدہ کہتی ہیں میں اس کے قریب گئی جب پانی پلانے لگی تو آگے سے آواز آئی پانی آپ فرماتی ہیں اس نے بھی مو پہ ہاتھ رکھ لیا اگر نہیں پہلے ان کو پلاؤ آپ فرماتی ہیں میں اسے پلانے گئی پھر آواز آئی پانی اس نے بھی موہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور فرماتی ہی میں چوتھے کو پلانے گئی لیکن جب گئی تو وہ جامع شہادت نوش کر چکے تھے فرماتی جب تیسرے کے پاس لوٹی تو وہ بھی جامع شہادت نوش کر چکے تھے کہتی جب دوسرے کے پاس آئی تو وہ بھی جامع شہادت نوش کر چکے تھے فرماتی جب پہلے کے پاس آئی تو وہ بھی جامع شہادت نوش کر چکے تھے اس کو کہتے ہیں احسار حضرت ان لوگوں میں اتنا احسار تھا آج اس قوم میں احسار نہیں ہے یہ